سلوات پڑھو آلِ محمد ازاد تے سادق آلِ محمد فرمین دن بدبخت او بندہ جڑا سادق خاندان تے کنجو سینال سلوات پڑھو آئے سارے عزرات مل کے سلوات پڑھو گزارش میں کرنی ہے شہزادہ علی اکبر دی لٹیو اماد آزا کرونے دن آتے جڑے جوان پچھے بیٹھے تھوڑا تھوڑا ہی تک گیا جو تاکہ مجلس دا محلو بانے جاوے جد دل لے چالے محمد دی ویلہ آئے تھوڑا تھوڑا بزرگ بیٹھے لان جڑے جوان امیربانی کریا ہے اٹھے آئے جی مولا عزت تینیت میں ممبر چاکے اٹھے آ جاننا جی میں مناسب سمجھتے تھوڑا تھوڑا آئے جی کچھ نہیں ہوندہ پہلی صاف اچھ کھاڑ کے نماز پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے تجیمی اللہ دی نماز نیت نالے انجی حسین دی نماز نیت نالے نسارے نیت نال سلوات پڑھو نعرہ تکبیر انج نینج میں خالق اکبر دا نام بلندے بلند آواز نال نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت جنہ دیاں رگانچ اہلی بادشاہ دا نام ماد مقدس کھیر وانگو گردش کریں دا اچھی آواز نال نعرہ اے دری چاچا حسین دی عزت دی قسمیں ایک وری بڑھڑا بندہ مولا دا نالوے تجوان ہوئے دا والنعرہ اے دری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمنت اللانات آل محمد دشمنت اللانات سلوات سارے عزرات مل کے پڑھو دعا ہے کہ مولا کنات تمام ممنین دا اس مقدس مقام تے ٹورایا بانیان دی صفے ماتم وچھائی اور میں حقیر دا پڑھیا اپنی بارگاہے چھ منظورو قبول فرمائے آمین سارے حقا کرو ہر عبادت دا مقصد دعا ہوندائے اللہ وہ عبادت قبول نہیں کردہ جس عبادت چھ بندہ دعا نہیں منگدہ اے مالک اے پالنے والے تین واسطہ آلے محمد زدہ جتنے مومن پرشان آلین انہ دیا پرشانیاں دور فرما جتنے مومن مکروز انہ دے کرز دا فرما لکھانتے کروڑان دے اکو دعا ساڑے حقیقی وارس دا ظاہور جلدتا فرما ساریاں دعاوان دی قبولیت واسطے سلوات پڑھو کوئی ذاکر بن کے نہیں دوالا بن دی خاتر تھوڑیاں پیشیاں چھاہزا رہو کے تھوڑی سماک دے نور مال دے سینج موددت علی محمد دا مسلح وچھا کے اصول دیاں چند رکعتاں پڑھنا چاہنا توجہ ہے میرے پاسے خالق اکبر نے کلم اتا کی تیے اللہ دی اتا کی تیوی کلم دے موچو نکلے وے موٹی پاک کان دی سنا دی لڑیچ پر ہو کے تھوڑے ذہن نا دی گردہ نے چھپاونا چاہنا تو میں جو کرے ست لطفہ سی تھوڑا تھوڑا میرے نال سفر کرے آئے تھوڑا تھوڑا بولے آئے میرا پہلا پہلا چانس ہے تے ذاکر پڑھ دائی تا آئے اسنو مومن پڑھان دیں دے حقیقت گالے ذاکر جڑے ہی چنگا ہوئے نا مومن چوب کروئے نا کتنا تے بولنا کوئی نہیں تے چاچا ار زبان ذکر حسین اچ بولین دی نہیں او سے زبان بولنا ہے جس زبان دا بولن میرے مرشد علی انچنگا لگتا ہے یا جی دے تے مور ہے مجلس صبح ہو دی شروع ہے میں ڈے تا کھڑا ذاکرہ پڑھیا سوڑا ہے تے مومن پیتا سوڑا ہے نیازے حسین نامہ تھڑا ذاکرہ نامہ انڈھڑا مجمع چاہی دا ہے میں اگر دے میارتے آماتے بات عدل امام دے نوکر بیٹھی ہو ریایت نہیں انصاف چاہی دا ہے سارے دا فرقرام آئے روبائی سنا کے دل چند آئے مولائیان دے ہاں تھار دے وہاں آدھا پیا مزاجِ گل شاکِ گل پہ دیکھو مقامِ خشبو سبا سے پوچھو توجہ ہے میرے پاسے بولنی ہی ہر کچھ نہیں ہوں دا مزاجِ گل شاکِ گل پہ دیکھو مقامِ خشبو سبا سے پوچھو علی کا رتبہ گھٹانے والو علی کا رتبہ خدا سے پوچھو آباش زندگی ہوئی جوان تے رات سلامت روے چاچا انجھے آکے سونا بول پہو میں راضی ہوں میں مطمئنہ وقت پہ آدھا مزاجِ گل شاکِ گل پہ دیکھو مقامِ خشبو سبا سے پوچھو علی کا رتبہ گھٹانے والو علی کا رتبہ خدا سے پوچھو چاچو جی ہن بے آدھا قبر میں منکر نکیر پوچھیں گے تو یہ کہہ کر ٹال دوں گا سوال مشکل ہے اے فرشتو جواب مشکل کشاہ سے پوچھو آت اوچھے آت اوچھے مجلس جنت بن جاوے کیا بات ہے بھے کیا بات ہے تو سنجیے یہ دیر لگ دی مجلس جنت نہیں بن گئی اے سن جنتا دن جتے اہلی اور اہلی دیا پوتران دا ذکر ہوئے اجازت ہے ایک گروہ بھائی اور سنا دے سارے اندھا پروگرام ہے چاچو جی ننکانے شریف بن جو نا اور میں اپنی پڑھنی ہے تو ساپنی پڑھنی ہے ننکانے شریف بن جو نا تو بابا گروہ نانک نو یالی مدد ضرور اکھا کرو پاک ممبر تے کھڑا لوگوں آج کال یالی مدد دیوی مخالفت شروع کر دیتی ہے اے ساڑے ایک سرگو دے دا ملنگے اکھی چو اننا چو دورائے چاچو جی صبح نکل دا ہے نا جڑا بندہ ان ملے ہونا دا یالی مدد کوئی ایک گناہ کے پیر مولا علی مدد واتا دا یالی مدد ایک مولا دا منکر ملیا انہ دا یارے تیرا کی طریقے کارے جڑا بندہ مل دا ہے انہ دا یالی مدد تو ملنگوں اس کرا کے آدھا ہے تو وات کی آکھا آدھا ہے جو تو آکھنا بھی ہوندھا ہے تو پہلے آکھے کر السلام علیکم باہدے چاکے کر یالی مدد ملنگوں اس مکرو دے پاس اوے کیا دا او جہلی نسان میں انہ دی سمجھے چاہ گیا ہے تیری سمجھے چاہ نہیں آیا میں یالی مدد آکھے بندہ چاہ کر دا کیا ہے سلام دے کابل ہے یا نہیں کیا بات ہے بھے کیا بات ہاتھ اوچھے ہاتھ اوچھے ہی دری یا بھر تو سوڑا بول پہ یا میں مطمئنہ باب بھے گرنانک ہی دری یا زندگی ہو بھی جوان تیر سلامت روے باب بھے گرنانک اپنے چیلیاں دے پاس اوے کیا دن محرم دا چاند چڑیا جاؤ مجلسوں سنو ازداری امام حسین مناؤ چچو جی سارے چیلے ٹور گئے ایک چلا سامنے کھڑ کے باب بھے گرنانک دے پاس اوے کیا دا سائن یہ فرماو امام حسین تے مسلمان دا امامیں امام حسین تے شیعہ سنیا دا امامیں ازدار کیوں مجلسوں سنیئے ازداری امام حسین منائیے باب بھے گرنانک بڑی سونی گل کیتی ہے سائن فرمایا اے دسا تیرے تو کوئی بھین ہے توجہ ہے میرے پاس حسین نہیں بولے دو جنال میری گالی نہیں تیرے تو کوئی بھین ہے اوہ سا کیا ہے سائن فرمایا جاؤ دین العقد کر شادی کر اوہ سا کیا جی یہ تو میں نہیں کر سکتا سائن فرمایا میں تیرا گروہ ہوں میں تن حکم پہ دینا اوہ دین العقد کر شادی کر اوہ سا کیا اے میں نہیں کر سکتا سائن فرمایا کیوں نے کر سکتا اوہ سا کیا میرا زمیر میں نجازت نہیں دیندہ میرا زمیر میں نجازت نہیں دیندہ فیصلہ باد علیہ جدہ اس بار بارہ کھائے میرا ضمیر میں نجازت نہیں دیندہ ان بابای گرنانک اپنے چیلے دے پاسوے کے آدن اور کی تقدیر کو حسین کہتے ہیں حسین نہیں بولے حسین نہیں بولے صحیح فرمایا اور کی تقدیر کو حسین کہتے ہیں اور کی تقدیر کو حسین کہتے ہیں چاچا مداد اس بندے تو لنی جس بند دا حسین امام ہے حسین دے دشمن ویکھنا گناہ سمجھ دا وات بیادہ اور کی تقدیر کو حسین کہتے ہیں اور کی تقدیر کو حسین کہتے ہیں شرافت کی جاگیر کو حسین کہتے ہیں صحیح فرمایا جو تجھے بین سے عقد کرنے کی اجازت نہیں دیتا چراغ سنو اسی ضمیر کو حسین کہتے ہیں حیدری آلی انجی آکھے مولا اسطان دیوے بڑا سونا سمات فرمایا میں راضی کھڑا ہاں اجازت آئے ایک عدی ربائی اور چھے سنا ہوا سارے دا پروگرام ہے بھائی جان ایک دن جناب جبریل اللہ دا بڑا نیک اور پیارا فرشتہ مالک دے پاسوے کیا دا اے مالک میں آج تھوڑے تو کچھ منگنا چاہنا توجہ ہے میرے پاس پریشانت نہیں بیٹھے مالک میں تھوڑے تو کچھ منگنا چاہنا اللہ فرمایا منگ جبریل آدھا مالک پہلے یہ ڈساؤ جو جنت حسین دی ہے کہ حسین دی جنت دی حد کتنی ہے توجہ ہے میرے پاس اللہ فرمایا جبریل جھلا نہ ہو نہ میں کوئی اللہ دی حد دے نہ کوئی میرے حسین دی حد دے حسین نہیں بولے یار تھوڑا جا کیڑا سونا نہ ہے میرے مرشد حسین دا جبریل آزمانی کہا دا مالک میں منگنا چاہنا اللہ فرمایا منگ جبریل آدھا مالک میں اسی ہزار سال دی مولد دے کتنی اسی ہزار سال دی مولد دے پروازو دے جڑی یوسف نکھو چو چونوہ ستے دیتی میں حسین دی جنت دی حد بیکھنا چاہنا اللہ فرمایا لے جبریل جے زید کر دا اسی ہزار سال دی مولدی مل گئی ہے پروازیوں مل گئی ہے جڑی یوسف نکھو چونوہ ستے دیتی ممبر دی زد دی قسمیں جبریل پرواز کرنا شروع کی تی فیصلہ بعد علیہ پنجھتر ہزار سال مسلسل جبریل پرواز جاری رکھی ہے پنجھتر ہزار سال دے ارسچ ایک لمحے واسطہ بھی جبریل پرواز بند نہیں کی تی جتا پنجھتر ہزار سال گزر گیا پنجھ ہزار سال باقیان اگے ایک دیوار آئی ہے ان جبریل دیوار نو ویک کے رک گیا ہے لوبہ ہور آکے جبریل نو آ دی ہے جبریل کیا بیٹھا سوچے نا جبریل مسکر آکے آدھا ہے میں اللہ تو اسی ہزار سال دی مولد لئی آئی جو حسین دی جنت دی حد وے کھا پنجھتر ہزار سال گزر گیا ہے پنجھ ہزار سال باقین حسین دی جنت مگ گئی ہے حسین دی جنت دی حد مگ گئی ہے ممبر دی عزت دی قصو میں انشاء اللہ بولے ہو بندہ جس بندہ دا بولنو میرے بار جبریل لوپہور نو آ دا ہے حسین دی جنت مگ گئی ہے ان لوپہور جبریل دا موڈ حلا کیا دیئے جبریل غلط فہمی دا شکار نہ ہو پنجھتر ہزار سال دی ارسے چھ تُو حسین دی گال کر دا ہے تُو حسین نو چاکے کھڑا منا لی دائی فیزا دا ویڑے اکرا سنے کار ساگیا کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے نارے دے پبندی دا نہیں ہاتھو چے نارا ہے دری آلے لوپہور جبریل نو آ دیئے تُو حسین دی گال کر دا ہے پنجھتر ہزار سال دے ارسے تُو حسین نو چاکے کھڑا منا لی دائی فیزا دا ویڑے اکرا سنے کار ساگیا کیا بات ہے بھئی جڑے حسین ہی بیٹھے ہو دل چاندہ کسیدہ جلدی دینا لے کدہ چا سنا ماں سارے دا پروکرام ہے تھوڑا موڈ ہووے تھے سنانا جڑے پیچھے بیٹھے ہو چاچا اجازت ہے کسیدہ سنانا باتشاہ حسین دی زیادہ کسیدہ میرا باتشاہ حسین کونے کتنی زیادہ مالک ہے کتنی شاندہ مالک ہے باتشاہ حسین نو منن دی اے شارتنے جو بندہ شیعہ ہووے اے وی شارتنے جو بندہ سننی ہووے ایو اشارتنے جو بندہ وہ اب بھی ہوئے بادشاہ حسین نو مننن دی ہکو اشارتے جو بندہ حلال زادہ ہوئے کیا بات ہے بھے کیا بات حیدری آلی آلی تزاکران کو لفظ ہی ہندے چھوڑیاں کو آڑیاں نہیں ہندے جو لفظ چنگا ہوئے تو نیازے مولا امام دنکر بیٹھے تھوڑا تھوڑا بولے کرو ایک بار پہلے بندے تو لائکے آخری بندے تک ہاتھ اچھے نعرہ حیدری سلوات سارے مل کے بڑا تمہیں کسیدہ سناؤں اللہ کا حسین ہے اللہ حسین کا آدھا لیوام دنکر بیٹھے وہ پہلے حلالی تلائکے آخری حلالی تک جو تھوڑی تھکاوٹ چی کے تشمندے گھاروانی پوے ہاتھ تچھے نعرہ حیدری اللہ حسین کا اللہ کا حسین ہے اللہ حسین کا اللہ کا حسین ہے اللہ حسین کا میں ویکھنا چاہنا کتنے بندے مجلس سنونا ہے کتنے مجلس ویکھنا ہے سار چاہنا ہے اللہ کا حسین ہے اللہ حسین کا کلمہ بچایا کس نے یہ پوچھو قرآن سے کلمہ بچایا کس نے یہ پوچھو قرآن سے قرآن کہہ رہا ہے لا الہ حسین کا کیا بات ہے سارے بولو یال یال مولا حسین دیوے سونا استقبال کیتا ہے میں راضی کھڑا میں مطمئن کھڑا دسنا چاننا میرے تو پہلے بھائی جان گال کردے پیان کسیدہ پڑھ دے پیان میرا دل چندہ موڑی تحید چکران نہ حسین نماز تو جدہ ہے نہ نماز حسین تو جدہ ہے شیر میں پڑھنا ہے مزید تو زی کرنی نہیں تشریح کرنی نہیں بزرگ زاکرہ دے اندیان اتھے کری دیا جنہاں سنن دی اٹکل نہ ہوئے تجنہ دے بچے اندی خوراک دا نہ آئے لی ہوئے میں کتنی ایک وزات کرا شیر پڑھنا چاننا حسین کیا ہے نماز کیا ہے جد مقام تبیٹھے ہو پوری توجہ کیویں باہیر راضی ہے اس پہ اللہ یہ اللہ کا راضی ہے وہ ہے حسین جس کو ڈھونڈتی نماز ہے شاباش شاباش تیرا سلامت روئے بڑا سونہ سماتھ فرمایا ہے حسین کیا ہے نماز کیا ہے پوری توجہ کیویں باہیر راضی ہے اس پہ اللہ یہ اللہ کا راضی ہے وہ ہے حسین جس کو ڈھونڈتی نماز ہے جو ہے نبی پوشت پہ حسین نے پڑی افضل حسین ہے یا وہ نماز ہے بڑی کیسا نماز یہ ہے اس کی شان دیکھئے ایک ایسا نماز یہ ہے اس کی شان دیکھئے سجدے میں ہے رسول مسلح حسین کا کیا بات ہے بھئے کیا سارے بولو یا لی یا لی مولا حسین نے بھئے بڑا سونہ سماتھ فرمایا ہے اجازت ایکلا شعر ہیچے سنونا سارے اندھا پراؤ گراہ میں میرا بادشاہ کون ہے کتنی عزت دا مالکے جیڈے زیارتان دا شوق رکھ دیو سار چاہو تو میں ڈڈے کو شعر پڑھنا چاہنا میرا بادشاہ کون ہے کتنی عزت دا مالکے کتنی شان دا مالکے ٹائم نمد نظر رکھ دیو ججد مقام تھے بیٹھے ہو پوری توجک میں بھائی آؤ بتاؤ تجھ کو کہ رہتا ہوں میں کہاں رہتا ہوں میں وہاں میرا حسین ہے جہاں آؤ بتاؤ تجھ کو کہ رہتا ہوں میں کہاں رہتا ہوں میں وہاں میرا حسین ہے جہاں 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 سے بھی ذات مجھ کو پیارا حسین ہے میرے دل کا چین میرا سہارا حسین ہے جاؤں بھلا کہاں میں اس کا شہر چھوڑ کر جاؤں بھلا کہاں میں اس کا شہر چھوڑ کر جنت سے بھی یسین مو اللہ حسین کا کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے تو سنجی ہو سنجی ہو مولا عزتان دیوے بڑا سونا سمات فرمایا ہے اجازت ہے ایک کسیدہ اور چھوڑا سونا سارے اندھ پڑا گرام ہے چاچا آج کال زاکر ممبر تے مو رتا نہ کرے نا دا مومن راضی نہیں ہوندے جا زاکران دا مو رتا ہوئے تھوڑا بڑا مومن آدھ بھی ہونا چاہی دا اندھیے گال لے نا مولا عزتان دیوے کسیدہ میرا دیل چاندہ ہے تھوڑا مولا عباس دیامندہ سنو جیڑے گازی دی ناکر بیٹھے ہو جیڑے آپ نے گارتے مولا عباس دا علم لانونا چمنا جھکنا سواب سمجھ دیو تو بچہ ہے میرے پاس ہے اس ہستی دا کسیدہ پڑھ دا پیا یا شریح الفاظ اچ انچا کھا پاک ممبر تے کھڑا تھوڑے ناکر دا اپنا لکھی ہوا کسیدہ ہے اس ممبر تے کھڑ کے جڑا جھوٹ بول دا ہے اوہ لانتی زربے لانتی ابن لانتی ہوتا ہے توجہ ہے میرے پاس ہے پاکہ نے میرے تیتا کی تھی ہے اور ادھے مظفر گار ملتان بڑی پذیرائی بھی لیئے اس کسیدے تھے اس ہستی دا کسیدہ پڑھ دا پیا جس یزید دی گردن تلات رکھ کے منوایا ہے حسین زندہ بادی یزید مردہ باد ہے کیا بات ہے جڑے علمالی دنکر بیٹھے ہو سلوات سارے مل کے پڑھو تمہاں کسیدہ سنا چار شبان بول آباس دنیا تیائے بادشاہ علی اپنے پتر نوچا کے زمانے مجڑہ تحرف کر آیا سڑا علمہ والا آیا ہے کیا بات ہے تو سنجی ہو مولا عزتان دیوے بڑا سونے سماعت حرمایا ہے چار شبان مولا عباس دنیاں تے آئے بادشاہ لی اپنے پوتر نوہتھان تے چاہیا ہے یا انچا کھاں اللہ دے شیر نے اپنے شیر نوہتھان تے چاہیا ہے اپنے پوتر دا مو چوم کے زماننے دے پاسوے کے اہلی بادشاہ گال کےڑی کی تی پوری توجہ کے ویں بھائی بینی دی بڑھ کے لہا سایا میرا سون پوتر عباس آیا شاباز 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 کیا بات ہے تو سنجی ہو مولا عباس دنیاں بادشاہ لی اپنے پوتر دے پاسوے کے زماننے مخاطب ہو کے گال کےڑی گردن پوری توجہ کے ویں بھائی بینی دی بان کے آس آیا میرا سون پوتر عباس آیا جی میں اترے پاک کوراہن لوگوں جی میں اترے پاک کوراہن لوگوں میرا پوتر عباس لہایا ہو سڑا یلما کیا بات ہے سارے بولو مولا عباس دنیاں بڑا سونا سماعت فرمایا ہے ایک گال زینچ رکھنی ہے پوری زندگی آلیہ سین صرف قرآن نو چاہیا ہے توجہ ہے میرے پاسے کوئی وزنی چیز اٹھائیے تھے قرآن نو چاہیا ہے توجہ ہے مولا دیزا کر دیا منت سلوات پڑھا بھائی علیہ باس یہ آگئے اگر میں تھوڑا پڑھنا ہون میں زیادہ پڑھنا یہ توجہ ہے میرے پاسے مولا دیزدان لزاکر مہرہ لزاکر ہون میں شیر دی دعا تھوٹے تو لمڑنی ہیں پوری زندگی گال زینچے نہ آلیہ سین صرف قرآن نو چاہیا ہے اگر کوئی وزنی چیز چاہیے تے قرآن نو چاہیا ہے ایک گال زینچ رکھنی ہے تو میں شیر پڑھنا چاہنا ججد مقام تے بیٹھے ہو پوری تے وجہ کے میں بھائی آج جورت دا جگت شاہ آیا زہرہ دی پاک دعا آیا آج جورت دا جگت شاہ آیا زہرہ دی پاک دعا آیا جڑی فقط قرآن کچھیں دی آئی جڑ فقط قرآن کچھیں دی آئی آج او سے احباس کھو چاہیا ہے کیا بات ہے بھے کیا بات ہے سارے بولو یا علی یا علی مولا عزتان دیوے مولا عباس دنیا تے آئے صدا دے ویڑے دا مولا علی بادشاہ دے ویڑے دا منظر کیڑا بنے آئے محول کیڑا بنے آئے زیادہ توزیہ کرنی نہیں تشریہ کرنی نہیں جڑی علمالی سرکار دے نکر بیٹھے ہو ججد مقام تے بیٹھے ہو پوری توجہ کے میں بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے علمالی دا نکر بولے انجیا کے بڑا سونا سماعت دھرمایا ہے آلیا زین مولا عباس نوچا کے گال کڑی کی تھی پوری توجہ کے میں بھائی سارے گھارے ویڑے دے ویڑے دے اکھے چوم چوم پین نمازی دے زینب کل سومنگاہ زیدہ زینب کل سومنگاہ زیدہ پینگای علمانہ لے سجایا اوہ سڑی علمان کیا بات ہے تو سنجیو مولا عزتان دیوے بڑا سونا سماعت فرمائے سلوات سارے ملکے بڑھو بس شریف و وزادہ رو عزت بھی بڑی تھی مصیبت بھی بڑی تھی جس شہزادہ دا پردداران جہولا برامد ہونا ہے میرا دل چند آئے ہوتا وین سونا ما ہن جو سیاں منا ہے جس حانت ملکہ شام دی مور لگی ہوئی ہے اے اوہ شہزادہ ہے جس نو تیر جھل کے اے نا پتا رونا ہے یا حسن جڑے چھوٹی اللہ دلے بیٹھے دیوے آئے اس گردی مان مکان میں ہوں مازوم دا واقع پڑھ دا تے جینکوں پانی تیر پلایا جینکوں چاکے اپنے آتھاں تے شاویچ مک دل دے شاویچ مک دل دے چھوٹی اللہ دی چاچا جینکوں چاکے اپنے آتھاں تے شاویچ مک دل دے جڑے چھوٹی اللہ دلے بیٹھے ہو اس لے نال میرا ویرے گلی ستر سوڑا میں رومنالے لوگن جی جینکوں پانی دا گور مل تیر چلایا جیندی لاش کچایا امڈی نیوہ پیو خبر دے ویچ دفن پیو خبر دے ویچ دفن آیا اس تو بڑے مصحب نہیں ہوں دے پین شان دی ملکہ تو پین شان دی ملکہ تو انجیا کے گریب اندے گا ہم اچھ رومنالی دیاں 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 رازیوں نہیں بس چند میٹ دی توزی اس تو بعد ایک دو بین رومنالے جس شہزاد دے دامین حکم دیتا گیا ہے دسویں آلے دیں جوان مارے گئیس لفظ میں آگ گیاں رومنالے بندیس گلتی روب رومنالے تیری ہائے نے نکلی وطبیادان جوان مارے گئیس مہمان مارے گئیس کلہ رہ گیا ہے ٹبائے کربلات اکبر دا بابا رومنالے او ٹبائے کربلات امام نے پہلا غربت دا حکا دیتا ہے حل من نصر یم سرنا کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کرے رومنالے او خیام اس کو رام برپا تھی گیا ہے حسین بادشاہ دروازہ خیام تھی آئین جناب فیضہ تو پوچھ دے نمہ فیضہ کیا تھی گیا ہے اککل مار گیا دیئے حسین بچڑا جیں ویلے دے تساں غربت دے ہوکے بیٹھ دین دے ہونا ایلی اسگر نو پینگے چرام نہیں پیادا با 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 سونی آئی کی تھی چاچا دی یہاں دے پردے ہونی او مٹی تبائی کرو منالا ماتمی امام اندر دا کھلو اسگر دی ماہ کو لاک گیا دینا اسگر دی ماہ اگر تو اکھے تو تیرے پتر نو پانی پیبا جڑے چھوٹی اولادہ لے بیٹھے ہو حکل مار گیا دیئے پتر تے تو اڈا میں تے نو قرآنی ہیں روانہ لیو امام حسین بادشاہ اپنے پتر کو چاکے ٹورین قدمان دی آٹھائیے موڑ کے ڈٹھا ہے تے اسگر دی ماہ اسگر دی ماہ دے پاس وے کیا دن اسگر دی ماہ پتر پیار رہی والا گھن اگر کلمار گیا دیئے لاکھ اسگر تیری جتی تو قربان کر رہا مگر انج نہیں صبح دی ڈے دی کھڑیاں ہر ماہ اپنا فوجی تیار کیتا ہے میرے دل لے آج میں اپنا فوجی تیار کر کے بے جاؤں او مٹی تبائی کی روانہ لامات میں خیام اچھ گھنائیے خوشوک والاں چکنگی دیتیس سونی پوشاک پوائیس کپڑے دا تیر کمان بددس کپڑے دی چھوٹی جی تلوار بددس آئی علی اسگر دی گردن نالیک چھوٹا جی حرومال بددس حکل مار کے آدھی ایسگر آ اپنے حصے دا تیر آپ جلوا بھائیوا سونا رو پی آئیں علی دی اندھی ہیں راضی ہوں نہیں اپنے حصے دا تیر آپ جلیں او مٹی تبائی کی روانہ لامات میں امام پتر کچا کے ٹورین چھوڑ دیتا ہے مضمون امام پتر کچا کے ٹورین تی وات قدمہ دی آٹائیے مڑ کے ڈٹھائے تھے اسگر دی ماہ امام فرمایا اسگر دی ماہ پہلے یا کھا جو پتر پی آ رہی اکل مار گیا دی مولا نہیں اس وجہ تو نہیں آ دی پھئی تُساں علی اسگر کچا آیا مگر آخر میں ماہ نا منت پی کر دیا تُساں پتر کچاو انج تھوڑا مو اسی میدان آ لے پاسے اسگر دا مو اسی خیام آ لے پاسے میں میدان توڑی وینے آ پتر دا مو دے دی رسا بھائی و آ بھائی و آ پہن شام دی ملکہ تو ماہ حسین دی وست دیا رکھی انجی آ کے سوڑا روپے ہیں بھلا ہوئی مولا دیا دے پر دے سلام مت رکھی امام پتر کو چاکے خیام مجھ گھنائے ایک منہ دن حسین قرآن ملہ گی دی آندہ ایک نہیں مننی امام دی آواز ای مسلمان ناو حیاء کرو قرآن نہیں نا تک قرآن ضرور ہے امام پتر کو چاکے خیام مجھ گھنائے اے حسین دی دو آواز آئی نا مسلمان ناو ایک گھٹ پانی دا ہوویا میرے پتر دی زندگی باچ بنجیا ایک منہ حس کیا دین پینا آ پہی نا بچے دک رہے نا بچہ خود منگے تے دی سوورنا کوئی نا امام دی آواز ایسگر آ مانگ پانی پیو دا امتحان بابے دے پاس بے کیا دا بابا بابا پانی کی میں منگا سامنے اکبر بیرا دا قاتل پانی کی میں منگا سامنے چاچے غازی دا قاتل امام دی آواز ایسگر آ حجو تمام کا ایلی ایسگر ایڈے دردچ پانی منگا ممبر دی قسمیں یزیدی فوج کند کر گئی کند کر کے آ دین دیو پانی حسین دا تسا پتر اللہ لانت کرے ارمال کمینے تھے اے عمر ابن زاد کمینہ ہوتھا یا ہے جے تو ارمال کمینہ بیٹھا پیر دی ٹھوکر مار گیا دا ارمال جلدی کر حسین دے پتر دا کلام باند کر ایلی ایسگر گو پانی بیوا مٹی تبایک روانالا ماتمی جڑ سید بیٹھے اوما فیڈی وائے ایس کمینے او تیر چاہی آئے جیڑا جنگا چھے وانان مریند نیشانہ بڑ دا ہے آت کام گیا ہے تیر زمین تے ڈھائے گیا ہے ارمال کمینے دے پاس او مر ابن سادہ دائے ایڈا سا وڈا تیر اندازہ میں آگ کی بانگی ارمال کمینہ او مر ابن سادہ پیسوے کیا دائے توں ہی سچا ہے میرے پیچھو بیک ویک خیام دے بوئے تے کوئی بی بی جدہ ایمہ تیر ماران دی کوشش کر دا رو رو کیا دیے جنگ ہون دیے نال جوانا دے انجی آکے انجی آکے جنگ ہون دیے نال جوانا دے تے معصوم تے ظلم روانے میرا نہزک رشتہ نال سیدان دے تیر دے نال ماتم کر تیرے مذہبے جی جی چاچا جی جڑ چھوٹی اللہ دل بیٹھو جی دے مذہبے جماتم جائز ہے انجی آکے انجی آکے انجی آکے ماتمیاں وزہ داروں چال گیا ایک ازادہ تیر پی لیا یلی اس گھر پانی اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے علامہ نصیم عباس رضوی صاحب او فرمین دے اندیان امام ہم نے مضبوطی دے نال پتر نو پکڑیا ناؤں دا جی دے تیر بنجیا اس گھر دائیں بنجیا مٹی تبای گروہ نال ماتمی بھائی علی عباس جملہ پڑنا چان اے حرمل کمینا خود روایت کردائے جدہ مائلی اس گھر کو تیر مار میں تیر مار کے شبیر دیکھو لو گزریاں پیو دے کان نال مولائی بیٹھا ہولے ہولے روکی آدھا بیٹھا بابا اے ڈا سا ہاتھ باچ گئی ہاتھ باچ گئی روانا لیو امام کٹھے و پتر کچا کے خیام اچھ گھننا ہے نا ہر بھی بھی رنی رباب نہیں رنی امام دی آواز اے اس گھر دی ما توں کیوں نے رون دی توں میرو میری سین نہیں رنی ماتمی آواز دارا ہون حسین بادشاہ اس گھر دی ما دے پاس وے کیا دن رباب بگانی کوف دیئے تے ذرا پتر کو رو جھال جھال کے اے سان کی تینیوی بہرائی کھڑی رہی دروازہ کھڑی ماتم کار کھڑی رہی دروازہ مال کے انجھے آکے ریمہ وادی دیا پترہ دے زخمان دو وال وال کے تو پکر کچا میں کبر بنا دو فن آئیے دو میرے دو فن آئیے دو میرے رال کے چاچا اس داؤن نی بھیاندھے پر دیو نی انڈیا کے گریب باندھے گھم مچر انڈیا کے انڈیا پڑھنا چاہنا انڈیا الیس گرد ماتمی بیٹھے ہو بلاندھویے دیر دتے واری دی ماتے بین گوائے پلتی مرا وال کبر پٹی با کیتا خنجر دے نال ہاتھ مار کیا کیا کر ہائیس گرد ما تیری گربہ تو صدقے